اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی بیڈیو محمد کے نیا ٹوپک لے کر آرہے ہیں سب آپ کے سامنے وہ ہے جی یہ سکنیسی سکنیسی کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ سکنیسی کیا ہوتی ہے یہ کس کام کے لیے آتی ہے اور جس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا چینل یہ ضرور سبکرائب کیجئے گا باج کیجئے اور بیل آئیکن کو بٹنوں کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں پہنچ سکیں تو آتے ہیں جی ٹوپک کی طرف سب سے پہلے سکنیسی کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے ساتھ اگر آپ کو یہ نہیں ایفیلیبل اگر آپ کے پاس نئی ڈاؤنلوڈ از سیمپل آپ نے اسے پلے سٹور پر جا کر اگر آپ اسے گوگل کے ساتھ گنٹینو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوک کریں مائکرو سوفٹ اور وہ کر لیں اگر آپ سائن اپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں ہم آگا کریں کہ سائن اپ سائن اپ کرنے کے لیے جہاں پہ ہمیں دو چیزیں رکرائیڈ ہوگی سب سے پہلے ایمیل آگی اور دوسرا پاسورڈ ایمیل لگاتے ہیں جہاں پہ ہم ایمیل لگا دی پاسورڈ کوئی بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں انہوں نے نیچے بقیادہ لکھا ہوگا چوزہ پاسورڈ دیٹ ہے ایٹ لیسٹ بارہ کریکٹر کا پاسورڈ ہونا چاہیے جس میں سے ون اپر کیس ہے اور ون لور کیس لازمی ہونا چاہیے ایک نمبر سیمپل ہونا چاہیے اور ایک نمبر یہ دو دو چار ایک پانچ انہوں نے اپنے پاسورڈ کرنے کی سیٹ پاسورڈ کرنے کے لیے انہوں نے ڈیمارڈ رکھی ہیں یہ پانچ لیٹر پاسورڈ آپ کے پاسورڈ میں ہوں گے تو ہی آپ کا پاسورڈ ریک ہے تو بھی آ تو ہی آپ کا پاسورڈ وہ مان سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایپ نہیں چلیں گے جو پاسورڈ کرنے کی ساب سے پہلے ہم بڑا لفظ داخل لیتے ہیں یہ دیکھیں جی جیسے ہی ہم نے اپر کیس لکھا تو اس کو پر یہ کلر ہو گیا بھی یہ آپ نے ڈیمارڈ ایک پوری کر لی ہے پاسورڈ کی باقی چار رہیں گے اگر سمال لیٹر لکھیں گے تو یہ دو دیکھیں دو آپ کے پاسورڈ پوری ہو چکی ہیں ان اپر کیس کریکٹر آپ نے لکھ دیا ایک اور اس کے آپ میں نے چار لورڈ کیس لکھے ہیں تو وہ بھیورڈ پوری ہوگی باقی تین رہیں گے جس میں سے پہلے بارہ کریکٹرز ہیں وہ پورے انچائی اس کے پاس سیمبل ہے سیمبل آپ لگا دیں جی تین دیکھیں یہ الفا میں نے لگایا تو میرے تینڈ پوری ہو چکی ہیں یعنی کہ تینڈ پوری ہو چکی ہیں ٹوٹل پانچ ہیں ان کی بارہ کریکٹرز ہونے چاہیے وان نمبر اس پر نمبر لگائیں گے جی یہ میں نے نمبر لگایا تو اس کی چار ڈیمانڈ پوری ہو چکی ہیں جبکہ ہم نے ایک رہ گئی بارہ کریکٹرز بارہ کریکٹر کا مطلب ہے بارہ ورڈز ہونے چاہیے وہ جتنے بھی ہو جائیں یہ دیکھیں یہ ابھی آکر میرا پاسورڈ کمپلیٹ ہوا جب میں نے یہ پانچ کی پانچ ڈیمانڈ کمپلیٹ کی ہیں اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہوا اس کے بعد ہم اسے اوپن کر سکتے ہیں ہیں اوپن کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں تو کرتے ہیں جی ہم نے یہ پاسورڈ کی ڈیمانڈ پوری کرلی سائن اپ کرتے ہیں انہیں کریٹنگ اکاؤنٹ ہو رہا ہے اکاؤنٹ بند رہا ہے کیونکہ میرا پہلے کا اکاؤنٹ نہیں بننا ہوا تھا اس لئے مجھے سائن اپ کرنا پڑ رہا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں جی وہ بول رہے ہیں ویریفائنگ یور ایمیل ویلن شور ڈیر سکنلسی یا لگل ویب ایمیل سینٹ کو یہ دیکھ لیں یہ میرے ہی ایمیل پہ اس کا کوڈ ہے اب قیدہ ویریفائی یور ایمیل ایمیل کرنے کے لیے یہاں پہ ویریفائی کر رہے ہیں ویریفائی کرنے پڑے یہ اوپن کریں گے ہم اوپن کرنے سے یہاں پہ یہ ویریفائی ویریفائی کو پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کی سکنے سے یہاں سے ویریفائی ہو جائے گی اور وہ ایپ اوپن ہو جائے گی یہ اس کی پرائی ویسی اور اچھی پرائی ویسی اس کی ہے کیونکہ یور ایمیل ایڈرس کھوڑ نوٹ ویٹ 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 یہ کیا ایشو ہے یہ دیکھیں جی ویریفائی ہو گئی ہے وہ ایشو آیا ہوگا کوئی آگے بھی چیک ہوں کہ پتہ نہیں چلتا یہ ویریفائی میرے ہو گیا ہے چیکنی ویریفیکیشن سٹیٹس اس کے بعد یہ اکاؤنٹ ویریفائیڈ ایکٹیویٹنگ یور اکاؤنٹ یہ دیکھ لیں یہ میرا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اس میں پروفائل نیم لکھنا چاہتا ہوں گا میں چلو جی نیم لکھ دیا ہے یہ دیکھ لیں یہ میرے نیم کے بقاعدہ سین سائن لکھے ہوئے آگے ہیں یہ یہاں پہ آپ سائن چیک کر سکتے ہیں کسی بھی نام کا سائن چیک کرنا ہو یہ لائبریری ہے یہاں پہ شو ہو رہی اکاؤنٹ شو ہو رہا ہے جو بھی آپ دکھنا چاہتے ہیں یہ ای میل بوکس یہ کافی ایک اچھی چیز ہے اگر آپ یہ آفیس فرق کرنا چاہتے ہیں آفیس فرق کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ آپ کو بہت کام والی کام آئے گی انشاءاللہ مجھے